اسلام علیکم ایوریون ویلیکم بیک تو میر چینل اور یہ آسا مسکین سرن تودے ٹاپک اس یونین اینٹرسیکشن آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے یونین اینٹرسیکشن سٹارٹ ہم کریں گے ڈیفینیشن سے یونین اینٹرسیکشن کی ڈیفینیشن یہ یونین کیا ہے اور انٹرسیکشن کیا ہے ان دونوں کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یونین اور انٹرسیکشن کیا ہے سٹارٹ لیتے ہیں یونین سے یونین دہ یونین آف دہ ٹو سیٹس دہ یونین آف دہ ٹو سیٹس آف دہ ٹو سیٹس is a new set is a new set that contains that contains all of the elements that contains all of the elements all of the elements of the elements that are in at least one of the two sets that are in that are in at least at least at least that are in at least one of the two sets one of the two sets two sets this is union یہ ہمارے پاس union کی definition ہے union کو ہم کسے denote کرتے ہیں union کو ہم کسے denote کرتے ہیں union کو ہم capital u سے denote کرتے ہیں union is denoted by u denoted by u ٹھیک ہے union کی definition میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم union میں ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ دو sets ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس میں ہمارا new set union کا جو بنتا ہے وہ کیا ہے ہمارا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سب elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو for example two sets ہیں a and b دونوں sets کے elements کو ملا کے ہمارے پاس جو new set بنتا اس کو union بولتے ہیں ٹھیک ہے the union is written as a union b the union is written as a union b پوائنٹ ہوتے ہیں نا ہم ان کو لے لیتے ہیں یعنی کہ جو سیٹ اے میں بھی ہو اور سیٹ بی میں بھی ہو ٹھیک ہے وہ ایلمنٹ ہم لیں گے ڈیفنیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرسیکشن جو ست رو22nٹ ہوتے ہیں have ces of two sets is a new set is a new set new set that contains all of the elements that contains all of the elements are of the elements that are in both sets that are in both sets وہ elements لینے ہیں جو دونوں sets میں موجود ہوں یعنی کہ common elements common points لینے گی جو دونوں میں ہو یعنی کہ a میں بھی ہو اور b میں بھی ہو دونوں sets میں ہو intersection کو ہم کس سے denote کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے intersection کو ہم اس سے denote کرتے ہیں اور اسے intersection sign بولتے ہیں اب intersection is written as intersection b intersection کو ہم یعنی کہ دو سیٹ ہمارے پاس ہو تو intersection میں ہم اس کو کیسے لگ سکتے ہیں a intersection b a اور b کے mid میں جو sign ہے اس کو intersection بولتے ہیں ٹھیک ہے question start question start لیتے ہیں first ہم find کرتے ہیں union question number one میں find کرتے ہیں union find union of the set question number one ہے find union of the set find union of the set find union of the set two sets ہم لے لگتے ہیں s a b c and the second one is t second set جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے t c a d and e یہ ہمارے پاس sets ہیں دو اب اس کا ہم نے union find کرنا ہے ٹھیک ہے s union t پہلے ہم کیا کریں گے set s لکھ لیں گے then u union sign then t set c t and e اب ہم union find کر لیں گے union میں ہم نے کیا union کی definition میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس میں all points ہم لے لیتے ہیں a b c d e لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ c جو ہے وہ two time ہے لیکن ہم one time ہی لیں گے ٹھیک ہے repeat نہیں کرنا one time ہی آئے گا ٹھیک ہے a b c d e یہ کیا ہے union union of the set next ہم question ایک اور لے لیتے ہیں جس میں ہم intersection find کریں گے two set ہمارے پاس m m equal to one two and up to seven ten and the second set is n one three five seven and nine one three five seven and nine اب ہم intersection find کریں گے intersection میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہم common point لیتے ہیں یعنی کہ جو set m میں ہے وہ set n میں بھی ہونا چاہیے وہ point دونوں sets میں ہونا چاہیے m میں بھی اور n میں بھی دیکھیں one ہے اس میں two نہیں ہے n میں three لے لیں گے four نہیں ہے five ہے seven ہے nine ہیں یعنی کہ جو دونوں میں ہے دونوں sets میں ٹھیک common points لیں گے جو دونوں سیٹس میں ہوں ٹھیک ہے انٹرسیکشن یہ ہے کوشن ہم نے سول کیا ہے یونین اور انٹرسیکشن کا یونین کیسے فائنٹ کرتے ہیں دونوں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ دو سیٹس ہوتے ہیں دونے کے پوائنٹس کو لے لیتے ہیں اگر ایلیمنٹس ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہا ہو تو اس کو ہم ایک ٹائم میں لیتے ٹھیک ہے اور انٹرسیکشن میں ہم کومن پوائنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو دونوں سیٹس میں موجود ہو ٹھیک ہے دونوں میں ہونا چاہیے اگر ون ہے تو ون دونوں میں ہے تری ہے تو دونوں میں ہے فور ہے تو دونوں میں ہو فائف ہے تو دونوں میں ہو ٹھیک ہے دونوں سیٹس میں موجود ہونا چاہیے یہ تھی ہمارا آج کا یونین اور انٹرسیکشن یونین پر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم پوائنٹس کو کمبائن کر کے لکھ لیتے ہیں انٹرسیکشن میں ہم کومن پوائنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کومن پوائنٹ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ حافظ